اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا جاؤں اور کرکٹ کھیلو کیا قدرت نے آج عمران خان کی زبان سے یہ اعتراف کر کے نواز شریف کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ تمہارا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے میرا مقابلہ بھی تم سے نہیں ہے میرا مقابلہ تمہارے بڑوں سے ہے تو کیا آج قدرت نے نواز شریف کی بات کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ بچے حکومتے چلانا تمہارا کام نہیں ہے تمہیں نہیں آتا تم سے نہیں ہوگا اتنا تردد اور تشد مت کرو اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور نہ ڈالو جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو تو آج جب دھائی پونے تین سال بعد عوام کے سامنے کمال ڈٹائی سے کھڑا کے یہ کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر مجھے لایا گیا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا مجھے فگرز کی سمجھ نہیں آتی مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گردشی کرزہ کس کو کہتے ہیں مجھے یہ مجھے غلط فگرز بتائی گئی اور جب تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ غلط فگرز بتائی جا رہی ہے تو تم بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں اور خود اپنے مو سے اقراب کر رہے کہ میں نہ لائکوں نہ اہلوں میرے لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کی ہے تو کیا نواز شریف کی چار سال پہلے کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے صد ثابت کیا یا نہیں کیا مان گیا اور پھر جب نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ فاؤل پلے کیا گیا ہے فاؤل پلے جانتے ہو نا کہ میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے مجھے جو سزا دی گئی ہے میری بیٹی کو جس طرح سزا دی گئی ہے تو جب یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اطراف کیا کہ جب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمے میں بیٹھنے لگا جو میری بیل کارمیہ صاحب کی بیل کا مقدمہ جب ہا مڈیالا جیل میں تھے تو ایک سرکاری افسر نے یونیفارم کے اندر آ کر اس کو کہا کہ تم بینچ پہ مت بیٹھنا اور اگر بینچ پہ بیٹھو گے تو نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہ دینا ورنہ ہماری دو سال کی میند برباد ہو جائے گی ذرا بتاؤ یاد ہے نا انہوں نے کس کا نام لیا تھا ایک سیکنڈ آپ نے کہا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور تو آپ کو مبارک و اللہ تعالی نے نواز شریف کو بے قصور ثابت کر دیا اور آپ کو یاد ہے نا فیض آباد میں نواز شریف کی اور مسلم لی نوم کی حکومت میں یہاں فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا یاد ہے نا تو جب اس دھرنا کیس کے فیصلے میں ماسٹر مائنڈ بے نکاب ہوئے تو کیا نواز شریف کے بیانیاں پر مہر نہیں لگی کہ منتخب حکومت کے خلاف سازشے کون کرتا ہے لگی یا نہیں لگی تو نواز شریف کو اللہ تعالی نے سچا ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا اور پھر اسی جج کو جس نے اس دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اس دھرنے کے کرداروں کو بے نکاب کیا اللہ تعالی نے پوری قوم کو دکھایا کہ انہوں نے سارے ججز میں سے صرف اس جج کو اٹھایا اور اس کے خلاف ایک جھوڑا ریفرنس دائل کیا قاضی فائز عیسیٰ اور نہ صرف اس کے اس میں کہا ٹھیر جاؤ تمہاری اتنی حلمت کے انصاف پر مقنی فیصلہ دو ہم نہ صرف تمہیں رول دیں گے بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگوائیں گے لیکن سلام قاضی فائز عیسیٰ پر اور اس کی بیوی سرینہ عیسیٰ پر کہ انہوں نے ظلم کے آگے اور نائنصافی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا اسی لیے اسی لیے میں کہتی ہوں کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھیں کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے گھر میں پاکستان مسلم لیگ نوم کی ایک غیر رسمی سا اجلاس تھا ہم ان کے گھر میں موجود تھے اور خاجہ عاصف صاحب مجھے کہہ کر نکلے کہ بیٹا میری ریکارڈنگ ہے کسی ٹاک شو کی تو میں اجازت چاہتا ہوں ہم سب نے ان کو خدافز کیا پانچ منٹ بعد خبر آ گئی کہ نیاب نے گلی کے موٹ سے ان کو گرفتار کر دیا اور اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو بلکہ کان کھون کے سن لو عمران خان اور جو جو بھی اس میں شامل ہے تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا الحمدللہ جتنا تم خوف کی بھی پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا میں اپنی مرتیوی ماں کو چھوڑ کے آئے تھی اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں میرا باپ اس وقت میرا باپ اس وقت ستر سال کا ہے اور بیمار تھا مجھے تھا کہ میں جیل میں دور سئی لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کو سچائی تھی میں جاؤں گی جبر ہے ظلم ہے زیادتی ہے نائنصافی ہے میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے انکام مقابلہ کروں گی میں نے نواز شریف نے ایک سکت نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کی آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا صبح جب خاجہ آسف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو مل لے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم عورن زیب صاحبہ میں نے ان سے پوچھا کہ خاجہ صاحب کیسے تھے کیسا مرال تھا ان کا تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو درال ہوگے مریم نواز شریف کو درال ہوگے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو درال ہوگے تو تمہاری خیام خیالی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کرے گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ اور پھر تم کہتے ہو اور اور پھر تمہاری اتنی حمد پھر تمہاری اتنی حمد کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون پوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہیں تمہیں حیاء نہیں آتی یہ بات کرتے وقت میں یہ بات بتا دوں کہ جب جب مسلم لیگ نون کی اور نماز شریف کی حکومت آئی پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عزب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو اخواج پاکستان ہے ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر سیونٹین بنانا ہو یا موٹر میں پر جنگی جہاز اتارنے ہو یا فوج کی تنخائیں بڑھانی ہو نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئے یہ ہوتی ہے فوج کی عزت یہ ہوتی ہے فوج کی عزت یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم ملیشت کو زیر زمین لے جاؤ تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو تم ملیشت کو برباد کر دو تم روٹی تیس روپے کی کر دو تم تائن پہ الین جی مت منگ ہوا اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے لوگوں کے چولوں کی آگ بچ جائے تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائے ان کے روزگار ختم ہو جائے بینگائی اتنی بچے اس دن میں سندھ میں نوڈیروں میں جب جلسے میں تھی بینظیر بھٹو شہید کی برسی تھی تو وہاں پر آپ یقین کریں میں آپ کو میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں اور انہیں کہا کہ دمائیاں نہیں لے سکتے روٹی نہیں لے سکتے سبزی نہیں لے سکتے کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے گیس نہیں لے سکتے آٹا نہیں لے سکتے چینی نہیں لے سکتے میں اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے میں اب انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں کروں اور کل ایک اور بات بتاؤں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بتائیں جب کل میں ایسان اکبال صاحب کے گھر سے نکلی کل جب میں ایسان اکبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی چار پانچ گاڑیاں لگ گئیں تو ان کو لگا ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آپ سپاس مندلا رہی ہیں تو شاید ہی آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدلیں میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا گاڑی بھی یہی ہوگی کرنا ہے تو کرو گرفتار عوام کو یہ پتہ چلے مریم نواز کو کرو گرفتار حج آسیب کو کرو گرفتار عوام کو یہ پتہ چلے عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرپوک آزم کی تنگے کام پرے ہیں عوام کو پتہ چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرس جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے موسیقی